اسلام علیکم ویورز ملین لوگ کو متاثر کرتا ہے مردوں کے مقابلے میں خواتین میں یہ مرض آم ہیں یہ یورین کے نشلی حصے کے انفیکشن کو کہتے ہیں جو در جلن یورین کا نہ آنا بار بار آنے کا سبب بنتا ہے اگر یہ انفیکشن بڑھ جائے تو یہ کیڈنی بلیڈر یوٹریس اور یوریترا کو متاثر کر سکتا ہے ویورز اس بیماری کی نائنٹی فائی پرسنٹ وجہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جن میں نمائع بیکٹیریا ایکولائے اور اسٹیفلی کوکس سپروفائٹیکس شامل ہیں اگرچہ اس بیماری کے علاج کیلئے عمومن انٹی بائیوٹکس کا سہارا لیا جاتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس بیماری کو کچھ گھرے لو ٹوٹکوں سے بھی دور کر سکتے ہیں اب ہم اس کی وجوہات کی بات کرتے ہیں اگر نمائع وجوہات ہیں تو کبز کی وجہ سے بیماری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ حیزہ اور بدحضمی بھی اس بیماری کی وجہ بنتے ہیں شوگر بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے اگر شوگر آٹ آف پنٹرول ہو جائے تو یہ شوگر پشاپ کے راستے بہاں نکلتی ہے جو بیکٹیریا کی نشنومہ کا سبب بنتی ہے اگر آپ یورین کو کافی دیر تک ہولڈ رکھیں تو یہ جان نہیں یہ یوٹی آئی کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے بیکٹیریا پھیلتا ہے بلکہ اس کی نشنومہ تیز ہو جاتی ہے پشاپ کے رنگ میں بدلاؤ آنا سرخ یا بھورے رنگ کا یہ بھی انفیکشن کی علامات ہو سکتی ہے اس انفیکشن میں مریض کو بخار اور تھکنگی ساتھ میں ہو سکتی ہے اور پشاپ کرتے ہوئے شدید بدبو کا احساس بھی ہوتا ہے ویورز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر ہم مولیچ ہیلتھ میکزین کے ای میمور بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے واتس ایپ نمبر اپنا نام اور شہر کا نام لکھے واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولیچ ہیلتھ میکزین اپنے موبائل بھی پڑھئیے تو چلتے ہمی ویڈیو کی جانے ویورز اب ہم اس کے کچھ گھلیلو علاج کی بارے میں بات کرتے ہیں جن کے کرنے سے آپ کا یہ پرولم جلدی حل ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے سیپ کا سرکہ دو کھانے کے چمچ سیپ کا سرکہ لیجے ایک چائے کا چمچ شہر لیجے اور آدھا لیمون ایک کپ پانی میں شامل کر کے دن میں دو بار لیجے اور اس وقت تک جائے رکھیں جب تک انفیکشن ختم نہ ہو آپ پانی کا استعمال زیادہ زیادہ کریں کیونکہ اگر آپ کا جسم ہائیڈرٹ ہے تو یہ بہت سے بیماریوں سے بچنے کا سبب بن سکتا ہے اس طرح اگر آپ یو ٹی آئی کے انفیکشن مطلع ہے تو پانی کا انٹک زیادہ زیادہ کیجئے یہ پشاپ کی نالی کی سوجن کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ زیادہ پانی پینے سے مسانے میں اکھٹے ہونے والے بیکٹرییاں کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں بیکنگ سوڈا کی یہ الکلائن نیچر ہوتا ہے جو پشاپ میں تیزابیت کو بیلنس کرتا ہے تو ایک چمچ سوڈا ایک کپ پانی میں شامل کر کے دن میں ایک مرتبہ پی لیجے دہی کا استعمال اس مرض میں کافی مفید ہے دن میں ایک پیالی دہی ضرور لیجے یہ انفیکشن سے نجات دیتی ہے اور تیزابیت وہ کم کرتی ہے ویورز ریسرٹ سے یہ بات پروف ہوئی ہے کہ گرین ٹی کا دن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ استعمال پشاپ کی ناریز سوجن کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے اس لیے گرین ٹی کو اپنی عادت میں شامل کیجئے ہم امید کرتے ہیں ویورز آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوئی کمنٹ باکس اور میرے آج سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ